بہت مشکل ہے یہ کہپانا کہ صرف بھیڑیوں سے انسانوں کو ہی خطرہ ہے یا پھر اب بھیڑیوں کے اوپر بھی ایک بہت بڑا خطرہ مندرہ رہا ہے یہ بھی ایک مدہ یہاں پر ہے کیونکہ جن لوگوں سے اس وقت میں باتچیت کرنے جا رہی ہوں وہ بتائیں گے کہ بس کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے بھیڑیے کو دیکھا ہے یہ دعویٰ ان یوفکوں کی طرف سے ان لوگوں کی طرف سے جو کہ یہی پر بہرائی چزلے کے دھناوا گاؤں میں رہتے ہیں اور یہاں کے چپے چپے سے واقف ہیں آپ مجھے بتا رہے تھے ہم چاہیں گے کہ جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ باتچیت کر رہے تھے آپس میں کیا دیکھا آپ نے میں نے ایک جانور دیکھا جو بھیڑی کی طرح لگ رہا تھا ہم نے کئی بار اس کو پنجرے میں دیکھا ہے جو پچھلی بار پکڑا گیا تھا ہمیں لگتا ہے وہی جانور ہے پچھلی بار پکڑا گیا تھا مطلب یہاں پر rescue کیا گیا تھا ہندو پروہ میں جانور کو لگ رہا ہے ہم نے دیکھا ہے تو آپ لوگ باتیں کر رہے تھے یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں اور اس وقت پر کہاں گیا وہ جیسی آپ لوگ باتیں کر رہے تھے تو کیسے آپ نے دیکھا اور کہاں گیا وہ بھاگتے ہیں ہمارے یہاں نیٹور کی سوٹے ہی رہتی ہے اس لئے ہم لوگ کلاس ڈاؤنلوڈ کرنے سڑک پر آتے ہیں یہاں پر گھنے آدکتر فصل جو ہے گھنے کی جاتی ہے یہاں پر آپ نے دیکھا یہاں پر دوڑتی ہوئی کتنی دوری کتنی دوری کتنی دوری ہم لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے جہاں پہ وہ بیٹھے تھے یہ جا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ صرف ہوا ہوا یا کسی بھی طرح کی کوئی افادے کی نہیں پھیلنی چاہیے سب سے بڑی بات ان دنوں میں افادے بہت پھیلتی ہے لیکن یہ لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں پڑتے ہیں آپ یہ تو ہیسٹری آنس یہاں پر کر رہے ہیں یہ سب پڑے لکھے لوگ ہیں آپ مجھے بتائیے کیسے یہاں پر آپ کیا رہے ہیں ہم لوگ بلکل دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بھیڑی آہی تھی وہاں اچھا اس طرف سے یعنی اور اس طرف دیکھیں جنگل ایریا آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا سام کو بھی دیکھا گیا تھا سام کو ہمارے بڑے بھائی صاحب ہے پنکر سرما جن کا نام ہے وہ بھی یہاں سے کم سے کم تین سو میٹر پہلے ملپ دیکھے تھے ابھی آپ دعویٰ کر رہے وہ آپ کہہ رہے کہ کچھ دیر پہلے کیونکہ جیسے ہی ہماری ٹیم یہاں پر پہنچی ہم لگاکتار صبح سے یہاں پر گھوم رہے ہیں کئی دنوں سے یہاں پر ہمارے تمام سیوگی ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہی پر جب یہ لوگ بات کر رہے تھے آپ اس میں تب یہاں سے بھیڑیا اس طرف چلا گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف چلا گیا جنگلوں میں اس طرف جنگل میں گھوس گیا ہے اچھا اس طرف آپ نے دیکھا اسے بھائی سے جنگل ہی ہے اس لئے کئی جانور پچھلی بار یہاں پندہ جنوری کو ایک تیندوہ بھی رسکیو کیا گیا تھا اس نے کئی جانور آیا دن رہتے ہیں یہاں پر کئی جہریلے ساپ بھی آتے رہتے ہیں ندی کے مادن سے آ جاتے ہیں کیونکہ یہ ندی جو ہے نیپال سے آتی ہے اس لئے اس کے مادن سے کئی جانور اور ساپ وغیرہ اور جب آپ باتیں کر رہے تھے تب آپ نے دیکھا مطلب کہ یہاں سے دوڑتا ہوا وہ اس طرح چلا گیا ہے ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ ونویبھا کی ٹیم یہاں پر آیا اور ایک بار جرور اس کا دیکھ بال کرے دیکھیں دھناوا گاؤں کی ٹیم جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ونویبھا کی ٹیم کو یہاں پر ضرور آنا چاہیے دیکھنا چاہیے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے ابھی بحث کچھ دیر پہلے ہی دیکھا ہے کہ کس طرح سے ایک بھیڑیا جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس طرف سے وہاں پر چلا گیا یعنی کہ اس راستے کو پورا پار کرتے ہوئے وہاں چلا گیا کسی کی جان پر کسی طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو ضروری ہے کہ وقت پر بہت alert موڈ پر ہے پرشاسن کوشش کر رہا ہے ہم بھی لگاتار کوشش کر رہے ہیں تو دھناوا گاؤں ہے یہ ہے نا تو دھناوا گاؤں میں دیکھیں پرستی کو ٹٹو لیں تاکہ کسی طرح کا جو خوف لگاتاریے لوگ جھیل رہے ہیں وہ آگے جھیلنے نہ پائیں ہماری سے یوگیہ کمل دیو سنگھ کے ساتھ سبینہ تامنگ دیشمک بھیرائی